کیا آپ کو پتا ہے کہ اس موئی میں دکھائے گئے ہر ایک کریکٹر سپیشلی پائرٹس کو ان کی یونیک لک دینے کے لیے بہائنڈ دا سینس بہت زیادہ محنت کی جاتی تھی اور پائرٹس کا رول کرنے والے سبھی ایکٹرز کی بوڑی فیس اور یہاں تک کے دانتوں پر بھی میک اپ کیا جاتا تھا تاکہ انہیں ایک روٹن اور سلیگڑی لک دی جا سکے جس کے لیے سپیشلی چاس میک اپ آرٹیسٹ اور اس ویڈیو ہوں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایسے ہی جو پکچر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو تو یہ جی جیک سپیرو کی فرسٹ این اوریجنل لک تھی بٹ موئی میں ہمیں جیک سپیرو کی جو لک دیکھنے کو ملی ہے تو یہ سب بھی چینجز کو ایکٹر جونوی دیپ نے ہی کروائے تھے جن میں جیک سپیرو کا ٹیٹوز گولڈن ٹیتھ اور بھی بہت کچھ شامل تھا اور اس موئی میں دکھا گی کہ جیک سپیرو کی موشٹ اپ دا اپیرنس رولنگ سٹون گیٹاریشت کی چلی 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 سپیٹ تھی جو کہ جونوی دیپ کے بہت ہی اچھے فرنڈ ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیر سب بکریبین کے تھرڈ اور فورت پارٹ میں جیک سپیرو کا ڈیڈ کا رول بھی پلے کیا ہوا ہے اس موئی میں پیرٹس کے کرٹن سکیلٹن فرم کو دکھانا اس موئی کا سب سے ہارڈیسٹ پار تھا کیونکہ ان کا انکال پیرٹ والے سینس کو ایک سے زیادہ بار شوٹ کرنا پڑتا تھا جس میں سب سے پہلے پیرٹس کو ان کی ہیومن فرم میں فلم آیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد کیمرامین کو پھر سے وہی سین بینہ کسی پیرٹ کے سٹیپ بائی سٹیپ ایکزیکٹ ویسے ہی پھر سے شوٹ کرنا پڑتا تھا جس کے بعد سکیلٹن پیرٹس کو سیجیہ کی مز سے بعد میں ایڈ کیا جاتا تھا جب پیرٹس آب دا کریبین ون موئی میں ایکٹرس کیرا نیٹلی کو ایلیزابی سوون کے رول کے لیے کاشٹ کیا گیا تھا تو اس ٹائم کیرا نیٹلی کی ایج صرف سترہ سال تھی تو اسی وجہ سے ان کی موم کو نیٹلی کے ساتھ ہر ایک شوٹنگ لوکیشن پر اس کے ساتھ ہی جانا پڑتا تھا اور جب اس موئی کی شوٹنگ شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم نیٹلی کچھ دنوں کو سمان پیک کر کے فلمنگ کے لیے نکلی تھی کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے اسے کچھ دنوں کے بعد اس موئی سے نکال دیا جائے گا اس موئی میں پیرٹس کو ان کی سکیلٹن فارم میں دکھانے کے ساتھ سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ یہ بھی تھا کہ انہیں ان کی سکیلٹن فارم میں آسانی سے پہچانا جا سکے کہ وہ کونسا پیلٹ ہے تو اس لیے سبھی پارٹس کریکٹر کی کرسٹ اور سکیلٹن فارم میں ڈیفرینشیٹ رکھنے کے لیے ان سبھی ایکٹرز کی ریال آئیز اور ریال ہائٹ کو ان کی اسپیکٹری سکیلٹن فارم میں یوز کیا جاتا تھا تاکہ اوڈینس انہیں ان کی سکیلٹن فارم میں بھی آسانی سے پہچاند سکے موئی کے سٹارٹنگ میں جب ایلیزابی سوون کے اوشن میں گرنے کے بعد اس کے گلے میں پڑا کوئن ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں آسمان میں بادلوں سے بنے ایک بڑے سے ہاتھ کو آئیلینڈ کی طرف آتے ہوئے دکھائی جاتا ہے جو کہ ایک ہنٹ تھا کہ اس آئیلینڈ پر بہت ہی جلد ایک بہت ہی بڑا خطرہ آنے والا ہے موئی کے اینڈ میں ہمیں جو کیف دکھائی جاتی ہے جس میں پارٹس کرسٹ ایسٹیک ٹریزر کو چھپا کر رکھتے ہیں تو اس کیف کو بنانے میں فلم میکرز کو اور اس کے میں دکھا کہ گولڈ ٹریزر کے لیے روک ماؤنٹینز اور ڈیفرنٹ ٹھنکس کو گولڈ پینٹ کیا ہوا تھا اگر بات کریں ویلیم ٹرنر کی تو اس کریکٹر کے رول کے لیے بھی کچھا کاسا کمپٹیشن ہوا تھا جس کے لیے توبی میکوائر جو گلو ایون میکرگر اور کرسٹین پیل جیسے ایکٹرس کو بھی کنسیڈر کیا گیا تھا اور ویل ٹرنر کے رول کے لیے فائنل کمپٹیشن اور لینڈ او بلوم اور ہیت لیزر کے بیچ میں ہوا تھا پت اس ٹائم دن لڈ او درنس کی پوپلیرٹی اور سٹارڈم کی وجہ سے اور لینڈ او بلوم کو ویلیم ٹرنر کا رول کرنے کو ملا تھا اس موئی کے موشٹ اپ تا کریکٹرس کو ان کی لکس کے حساب سے اور بھی یونیک بنانے کے لیے ایکٹرس کو کونٹیکٹ لینس بھی پہنائی جاتے تھے جن میں سے ریجیڈی کی ووڈن آئی کو اچھے طریقے سے ریپرزنٹ کرنے کے لیے ایکٹر مکینزی کروک کو دو دو کونٹیکٹ لینس پہنائی جاتے تھے جس کے بعد ریل میں ایسا لگتا تھا کہ اس کی ایک آنگ دوسری سے آلگ ہے اور وہی پر ریجیڈی کے فرنگ پینٹیل کو یلو کونٹیکٹ لینس پہنائی جاتے تھے اور ایکٹرس جونے ڈیپ کیلئے سپیشل کونٹیکٹ لینسے استیار کیے گئے تھے جو کہ سنگلاسز کا کام کرتے تھے تاکہ جونے ڈیپ کو دو ہوں میں جیک سپیرو کو ایک ایکٹر پلے کرتے وقت بار بار اپنی پلکیں جب کانی نہ پڑیں اس مہنے کیپٹن جیک سپیرو اینڈ ویلیم ٹرنر کی سوورڈ فائٹ کا دوران ایکٹر اورلینڈو بلونگ کی رائے ٹارم پر ہمیں ایک ٹیٹو دہرے کو ملتا ہے جو کہ اس ایکٹر نے The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring مووی کے دوران بنوایا تھا اور اسی فائٹ کا دوران جیک ویل کا دیان بٹکانے کے لئے اس کے اوپر کسی طرح کی چیز کو فینک دیتا ہے تو اس سین میں یہاں پر یہ چوکلیٹ پاودر کا یوز کیا گیا تھا آج کے ٹائم میں کیپٹن جیک سپیرو کا کریکٹر one of the legend کریکٹر بن چکا ہے اور ایکٹر جولی دیپ کے علاوہ جیک سپیرو کے رول میں ہم کسی دوسرے ایکٹر کو imagine بھی نہیں کر سکتے because of his extraordinary performance but originally جب The Curse of the Black Pearl movie بننے کے شروعات ہوئی تھی تو اس ٹائم کیپٹن جیک سپیرو کے کریکٹر کو ایکٹر ہیوگ جیک مین کو دھیان میں رکھتے ہوئے specially unically write کیا گیا تھا اور شاید اس لئے اس کا نام جیک سپیرو بھی رکھا گیا تھا after ہیوگ جیک مین but in the end جونی دیپ ended up getting the part اس موئے کے اس سین میں جہاں پر جیک دم منکی کیپٹن جیک سپیرو کے پاس ایسٹیک گولڈ کوئن لے کر سیدھا باربوسا کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ سین یہاں پر بلکل بھی سکرپٹن نہیں تھا کیونکہ یہ سب اس منکی نے بائی چانسی کیا تھا جس کے بعد فیلم میکرس نے موئی میں اس سین کو ایسے ہی رہنے دیا تھا The Curse of the Black Pearl موئی میں ہمیں مینلی تین شپس ہی دیکھرے کو ملے ہیں جن میں Black Pearl The Don't Last And The Interceptor جن میں سے Black Pearl And Don't Last کو فیلم میکرس نے خود ہی دیار کیا تھا but supposedly The Interceptor کے لیے Lady Washington نام کے ایک شپ قرینٹ پر لیا گیا تھا اس کے بعد Lady Washington کے انٹیریر and exterior ڈیزائن کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ٹوٹلی repaint کیا گیا تھا تاکہ اسی Royal Navy کی شپ جیسے دکھایا جا سکے اس موئی میں پائرٹس کے چلے جانے کے بعد جب Will Turner بے حوشی کی حال سے اٹھتا ہے تو وہیں پر اس کے پیچھے بیکگراؤنڈ میں ایک لڑکی پورچ کی سپائی کر رہی ہوتی ہے تو ایکچنل میں یہ لڑکی وہی ہوتی ہے جس نے اس موئی کے سٹارٹنگ میں ینگ Elizabeth کا رول کرتے ہیں تو اس موئی میں اس سین کو جتنا زیادہ آسان دکھایا گیا ہے تو نیٹلی کو یہ کرنے میں اتنا ہی زیادہ ٹائم لگا تھا کیونکہ ایکٹرز کی رہے نیٹلی کو صرف یہ جنپ سین کرنے میں دو دن لگ گئے تھے اور دو دن کا ویٹ کرنے کے بعد انہیں ایک سٹنڈ ڈبل بھی آفر کیا گیا تھا پر نیٹلی اس جنپ سین کو خود ہی کرنا چاہتی تھی جو کہ انہوں نے کیا بھی اس موئی میں سب بھی ایکٹرز کو ان کی یونیک لک دینے کے لیے میک اپ آرٹسٹ کو ان پر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا پٹ اس موئی میں ہمیں گیپس کی جو فیشل لک دیکھنے کو ملی ہے تو وہ بلکل ریل تھی اس کے لیے ایکٹر کیون نے سپیسلی ایسی رول کے لیے اپنی خود کی بیگڑ کو گروہ کیا تھا تاکہ انہیں میک اپ چیئر پر نہ بیٹھنا پڑے اس موئی میں ہمیں کیپٹن جیک سپیرو کی بوڑی پر بہت سے پارے ٹیٹوز دیکھنے کو ملے ہیں بٹ ایکٹرز جونی ڈیپ نے کچھ پرسنل ٹیٹوز بھی بنوا رکھے تھے جن کو کوشتیم میک اپ کی ملے سے ڈھکا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر فیک پارے ٹیٹوز بنائی جاتے تھے بٹ اس موئی کے فلمنگ کے بات جونی ڈیپ نے ایک پرمنیٹ جیک انڈ سپیرے کو ٹیٹوو بھی بنوائی تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس موئی میں دکھائے گئے باربوسا کا کریکٹر ریل لائف ترکیش پائرٹ باربوسا سے انسپائر ہے جو کی ریڈ بیرڈ کے نام سے بھی مشہور تھا جو کی بعد میں پیرٹ لائف کو چھوڑ کر اوٹمر ایمپائر نیوی میں ایک فلیٹ ایڈمیرل بن گیا تھا اور ایسا ہی سیملر ہم باربوسا کے کریکٹر کے ساتھ بھی دکھا گیا ہے جس میں فرس پارٹ سب سے فیرڈ پائرٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد فور پارٹ سرنجر ٹائرز میں وہ بریٹیس نیوی ایک سیکسیس فل پرائیویٹ بن جاتا ہے جب یہ موویی بننا شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم اس مووی کا original title صرف pires of the carabin ہی رکھا گیا تھا بر بات میں ڈیزنی کو لگا کہ اگر اس مووی نے box سو پر کچھ اچھی performance کی تو آگے اس مووی کے بعد بھی کچھ possible sequel بن سکتے ہیں جس کے بعد اس مووی کا title بدل پارٹ the currs of بلاک پل رکھا گیا تھا حالان کہ آج کے ٹائم میں parts of the craven franchise بہت جی popular ہو گئی ہو پر جب the curse of the black pill movie بن شروع ہوئی تھی تو اس time ڈیزنی کو اس مووی پر اتنا بھروس نہیں تھا کہ مووی سکسیسپل ہو پائے گی کیونکہ اس پہلے آئی most of the pirate movies بوکس اوپ پر اتنا اچھے performance نہیں کر پائی تھی جس کے بات ایک بار تو اس مووی کی production کو almost shut ڈاون کر دیا گیا تھا برٹ ڈیزنی کو کچھ concepts آج دکھا کر میس کیا کہ مووی بلکل صریح ڈیریکشن میں جا رہی ہے and the rest is history جس کے بعد parts of the curse of the black bull movie نے 140 رہی رہی ٹھا آج رہی we of Van Bob tw 크